بسم اللہ الرحمن الرحیم سو اسی جب کے سستہ رمضان بزار میں چار سو روپے کلو فروقت ہو رہی ہے مسید تفصیلہ جانتے ہیں انچارش نمائندکان گلوبل الدنیو سساد کشمیر ازاہد حسین راجو سے جیزاہد مسید اپڈیٹ کیجئے گا دکاندر سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے دکاندر سے بات کرتے ہیں دکاندر سے بات کرتے ہیں دکاندر سے بات کرتے ہیں پین ازی کے کار سکنے ہیں مہنگائی کے خلاف بلولہ اٹھے ہیں انتظامیہ سے اپیر ہے کہ یہ جو مرگے کا گوشت ہے برنالہ چار سو چالی اور تین سو اسیر پر فروخت ہو رہا ہے ہمیں اطلاع ملی ہے تو کور جامر میں پانسو سے اوپر اوپر ہے کبھی ساڑھے پانسو ہوتا ہے کبھی پانسو ہوتا ہے کبھی چھے سوتا ہے اس کے خلاف ایسی صاحب انتظامیہ سے اپیر کرتے ہیں اوام میں لکھا پیر کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کاروی کی جائے ریٹ ایک ہونے چاہیے تین کلومیٹر میں دو ریٹ نہیں ہونے چاہیے ریٹ برابر ہونے چاہیے کل پرسو سے میں آیا ہوں ہر دکاندار سے پوچھ رہا ہوں اٹھا نہیں مل رہا ہے تو جب صبح صبح طورت اٹھا آج ہے وہ بھی اگے بشے لوگ لے جاتے ہیں تو مطلب یہ کہ ہمیں نہیں ملتے ہیں ہم پردیسی لوگ ہے ہم یہاں پر اٹھا جو ہے نا لوڑ رہا نہیں مل رہا ابھی پانچے تو کانوں کا ابھی میں گھوم پھر کھایا ابھی پھر بھی گھومنا ہے تو روزہ افتاری کے لیے بھی اٹھا نہیں ہے تو یہ ایک اٹھا ملنا چاہیے اور مہنگیاں جی اٹھا تا ملدہ بہت اوکھا بے ہاں وہی ٹھائی نہ تیسو دی گوٹھی ہے بلکہ کتیسو آئی دس دن بے تیسپلائی اللہ بہت اوکھا لب دائے بے ہاں مہنگائی کی وجہ سے بلکل بہت بڑی مشکل میں بڑے ہوئے ہیں آٹھا اتنا مہنگا ہے اور چکن اتنا مہنگا ہے فرود اتنا مہنگا ہے سبزیاں اتنی مہنگا ہیں کہ غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اللہ کرے اس ملک میں کوئی مہربانی کرے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کچھ رحم کرے اور انہیں حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کہ کس طرح یہ مہنگائی کٹرول ہو سکتے ہیں عجیب الکل منصوری منگائی کے حلاف جو برنالا اور کوٹ جیمل کے شہریوں میں کافی غم و غصہ پی آ جا رہا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ زہد حسین راجہ برنالا آزاد کشمیر اب تک کہیں اتنا ہی دیکھتے رہیے گلوبل اردنیوز